بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بیواز امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے اور شکر الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی بلکہ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ سے آج کا بلاگ ہم شروع کرتے ہیں اور آج جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ آج بہت زیادہ موسم خراب ہو گیا ہے کیونکہ آج دھوپ بلکل بھی نہیں نکلی صبح سے ابھی تقریباً دن کا ایک بجرہ آئے اور ابھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی دن ہی نہیں نکلائے اندھیرہ اندھیرہ سے محسوس ہو رہا ہے اور ہر طرف گہرے گہرے بادل نظر آ رہے ہیں صبح صبح اتنا موسم خراب نہیں تھا ہلکی ہلکی دھون تھی اور بلکل ہلک ہلکے بادل تھے اور صبح صبح جب ہم اٹھے تو دھوپ نکلنے والی تھی تو ایک دم سے جو ہے نا پھر بادل بن گئے اور پھر موسم بارش والا بن گیا ہے اب اور موسم جو ہے نا اب بارش والا بن گیا ہے تو بارش کب آتی ہے رات کو آتی ہے دن کو آتی ہے یہ تو پتہ نہیں لیکن سردیوں کی جو بارش ہوتی ہے نا سردیوں کی جو بارش ہوتی ہے نا تو وہ اس میں دھماکے بڑے زور کی ہوتی ہیں یعنی جب بادل جو ہے نا وہ بہرتی زور زور سے گرجتے ہیں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوتی ہے تو گرمیوں کی بارش تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک سہر سے آتی ہے دوسری سہر سے چلی جاتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا لیکن سردیوں میں جب بارش ہونا شروع ہوتی تو پھر بارش ہی رکنے کا نام ہی نہیں لیتی ہے اور سردی جو ہے نا اتنی زیادہ بار جاتی ہے نا کیونکہ بارش کے آنے سے ہی سردی زیادہ ہوتی ہے اور کیونکہ نامی جو ہوتی ہے نا زیادہ ہو جاتی ہے خوشکہ ہوتا نہیں ہے تو دھوپ نکالتی نہیں تو جلدی سے پانی خوشک ہوتا نہیں ہے اس وجہ سے ایک دن اگر بارش ہو جائے تو دس دن تو سردی مکمہ جو ہے نا پکی ہوتی ہے تو ماشاءاللہ سے ویسے موسم تو جو کچھ بڑھنا ہوا ہے بڑھنا ہوا ہے لیکن آج جو ہے نا ہمارے گھر میں کچھ میمان آگئے ہیں ان سے بھی آپ لوگوں کی ملاقات کراتے ہیں اور امی جی بھی آئی ہوئی ہے کیونکہ امی جی کی جو ہے نا بہت زیادہ طبیت خراب ہے تو اس کے لیے میری امی جی کے لیے آپ لوگوں نے بہت ساری دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالی اس کو صحت دے تا درستگی دے کیونکہ بڑھے بندے جو ہوتے ہیں نا تو سردی میں بہت زیادہ تر برداش سردی نہیں کر سکتے تو شاید اسی وجہ سے امی کو بھی سردی لگ گئے اور تھوڑی طبیت زیادہ خراب ہو گئی ہے تو دو دن سے میرے پاس آئی ہوئی ہیں تو ابھی جو ہے نا چلتے ہیں گھر مہمانوں کے لیے کچھ انتظام کر رہے ہیں ہم تو ابھی جو ہے نا مہمانوں کے لیے کچھ انتظام کر رہے ہیں گھر میں کیا بنا رہے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کیونکہ صدیوں کی ڈسٹ جو ہوتے ہیں ایک علیدہ قسم کی ہوتے ہیں گرمیوں میں علیدہ ہوتے ہیں اور میں شایدہ سے یہ دیکھیں گندلوں کا ساگ جو ہے نا ہمارا مکمل پورا تیار ہو چکا ہے ہم نے ایک مرتبہ خود بھی پکائے ہیں اور ہمسائے جو ہے نا جو بھی آتا ہے لے کر جاتا ہے ابھی ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے نا ادر سے کافی ساری ہم نے گندلے توڑی ہیں ہمسائیوں کے لیے اور اس کے علاوہ جو ہے نا کسی کو یہ پاس بہجوانی بھی ہیں ویسے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں دند بہت زیادہ ہے نیچے دند بہت ہے لیکن بادل بھی بہت زیادہ ہے ابھی ہم چل رہے ہیں ادھر کچن میں کیونکہ اندھیرہ ہے جن ہے تو پھر بھی اندھیرہ لگ رہا ہے تو کچن میں کیا تیار ہو رہا ہے یہ بھی چل کر آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں خشبو تو مزیدار آ رہی ہے یہ دیکھیں میں یہ میں نے دیکھنا میں نے ادنان کو اس کام پہ لگایا ہوا ہے میں نے کہا آج یہ نا مکسی پھرائی آج چاہیں مکسی پھرائی اور ادنان جانا یہ مچی پھرائی کر رہا ہے اور ساتھ میں میری بیٹی جو ہے یہ مسالے تیار کر رہی ہے اور میں نے جو ہے بہت مشکل ہے سدھی میں کھانا بکانا بہت زیادہ مشکل ہے چلے بھئی ادنان جانا مچی پھرائی کر رہا ہے پھر مسالے کو ترکہ میں خدا کے لگاتی ہوں ٹھیک ہے تو ابھی جو میں چلتی ہوں اور آپ لوگوں سے مہمانوں سے ملاقات آپ لوگوں کی کراتی ہو کہ میمان ہمارے گھر میں کون سے آئے ہوئے ہیں ہاں تو ابھی جو ہے نا ماشاءاللہ سے میمان ہمارے آ چکے ہیں میری آپی اور اس کے بچے آئے ہیں اور امی جو ہے نا بھی سو رہی ہیں امی کو تیز بخار ہے نا اسی وجہ سے ہم تھوڑی دیر پہلے ملے جیسے امی کی وجہ سے آئی ہیں آپی میری وجہ سے نہیں ہے ہم تو کچھ دن پہلے گئے تھے نا ان کے گھر میں تو پھر امی ادھر تھی نا تو امی کی وجہ سے آئی ہیں کہ امی سے بھی ملاقات ہو جائے گی اور باقی رہے بھی میکے کی بات تو میکہ میکہ تب تک ہوتا ہے جب تک امی ابو اس کے بعد جو ہے نا میکہ میکہ نہیں رہتا ابو کی بہت زیادہ یاد آ رہے ہیں جب ہم بہنیں کٹھے ہوتے ہیں تو ابو بہت زیادہ آتے ہیں ویسے بھی ابو بہت زیادہ آتے ہیں لیکن جب ہر سب بہنیں کٹھی ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد ابو پیر اتنا یاد آتے ہیں کیونکہ پھر یاد اس لیے آتے ہیں کہ جب ہم پہلے جاتے تھے ابو ہمارے پاس آتے تھے تو وہ دور پچھ اور تھا ابھی اس عدنان کا تو آرر آ گیا ہے ابھی یہ فون ہے میرے جو کزان ہے نا وہ باہر ہے نا پھر وہ آگے ہیں ان کو لینے جانا ہے ہاں جلا مور سے لینے جانا ہے وہ رہتے ہیں لہدرہ میں پڑھنے کے لیے ملتان میں ملتان میں ملتان رہتے ہیں پڑھنے کے لیے تو وہ جمعہ اس کو چھٹی ہوتی ہیں ان کو تو اس کو لے کر آتا ہے ادنان گھر میں ابھی ادنان جا رہا ہے ہم جانا کچن سببھالتے ہیں تو ادنان تو چلا گیا ہے اور ماشاء اللہ سے بچھی بھی تقریباً پڑھا ہی ہو چکتے ہیں کھوڑی سی باکی بچھی ہیں یہ ہم پڑھا ہی کر لیتے ہیں اور پہ جینا روٹیاں بھی بنانی ہے تازہ روٹیاں سببیاں میں اقسا جہونا روٹی تازہ بنتی ہے جنیا میں یہ ہوتا ہے کہ کھانا بنا کے توگو کی روٹی ہوتی ہے صبح سوئے ہم پکا کے یہ تو ہر پڑھ پڑھا جیتے ہیں اور دوپیر کے کھانے میں اسانان بنا کے کھا لیتے ہیں سبزیاں ڈالتے ہیں سب سے پہلے ڈالیں گے ہم اس میں پیاز ہلکے ہلکے براؤن ہو چکے ہیں پیاز اور اب اس میں ہم سب سالے ڈالے گے سب سے ڈالے گے ہم اس میں بچے نمک ہم ڈالے گے جتنا مسالے میں آتا ہوگا کیونکہ مچھی میں پہلے سے نمک موجود ہوتا ہے تو نمک اس میں ہم کام ڈالیں گے ہاں تو بھی بس ویسے دوہنو تو آج ہمارا کب یہ ہے برا حال اور ابھی جوہاں ماشاءاللہ تو یہ دیکھیں مچھلی ہماری ہو چکی ہے سبزی مچھلی تیار ماشاءاللہ سے کھڑائی ہو چکی ہے تیار ابھی ہم نے بڑھانی ہے روٹیاں تو ابھی جوہاں ہم نے بڑھانی ہے روٹیاں اور روٹیوں کے لیے آٹا میں نے پہلے سے بنا کر رکھا ہوا ہے اور آٹا بھی ماشاءاللہ سے ڈرم ہو چکا ہے اور ابھی جوہاں ہم بڑھانے روٹیاں پھر میں مانو کھم کرتے پیش اسگر بھائی بھی آگئے ہیں ابھی ہمسائیوں سے ملاقات کر کے اسلام علیکم ماشاءاللہ سے برادری کافی ہے جب یہاں پر آتے ہیں تو سب کے گھر جاتے ہیں سسٹر نے ہمارے آنے سے واپس آنے سے پہلے پہلے کڑائی بھی تیار کر دی ہے ماشاءاللہ میں نے تو کہا ہے رک جاؤ نہ جاؤ کال چلے جانا دھوپ نکلے گی کال چلے جانا ٹھیک ہے میں نے پچھلے تین چار دن خوب دھوپ نکلے لیا لیکن اچانک آج بادر بن گئے تو اللہ خیار کرے گا انشاءاللہ ابھی تو بارہ بجے کا ٹائم ہے دیکھیں دیکھتے ہیں بھی کیا بنتا ہے نہیں ابھی بارہ بجے کا ٹائم نہیں ہے دو بجے گئے سورج نظر نہیں آنا اس وجہ سے ہالکوڑا ہے بارہ بجے کا ٹائم ہے ابھی جو ہے نا ماشاءاللہ سے سب میمانوں کو ہم نے کھانا دے دیا ہے میمان جو ہے نا بھی کھانا کھا رہے ہیں میمانوں کو ہے تھوڑی جلدی وہ کہتے ہیں ہمیں آگے جانا ہے گھر کیونکہ ابھی موسم اتنا خراب ہو گیا ہے کہ جلدی سے گھر پہنچنا ہے میں نے تو کہا کہ کل چلے جانا لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں بچے گھر میں اکیلے ہیں اور موسم بھی بہت خراب ہو رہا تھے اس وجہ سے جانا کہا رہے تو چلے وہ بھی کھانا کھا لیتے ہیں ہم بھی کھانا کھا لیتے ہیں پھر آپ لوگ سے ہم 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 آ ، ہم 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 تو ابھی جو ہے نا یہ دے کہ ادنان کو اوپر کچن کے اوپر بھیجا ہے ترپال ڈالنے کے لئے اور آج ہی یہ ترپال جو ہے نا ہم نے سی ہے اپنی جس پٹکارا مشین پر یہ ترپالیں سینے کے لئے ہم نے رکھی ہوئی ہے آپ جو ہے نا کچن میں سردی نہیں لگے گی تو مستری صاحب جو ہے نا اس سال جو ہے نا مستری جو ہمیں ٹکرا ہے نا تو بہت ہی اس نے ہمیں تنگ کار دیا ہے کیونکہ ایک دن کام پر آتا ہے چار دن چھٹی کرتا ہے اور ایسے کرتے کرتے ابھی ہمارا کافی سارا قیم رہتا ہے جو چار پانچ دن میں ختم ہو جانا تھا وہ ابھی تک ویسے کا ویسے ہی پڑا ہوا ہے تو انشاءاللہ جیسے مستری صاحب آتا ہے تو کام انشاءاللہ ہتم ہوگا لیکن سردی بہت آگئی ہے چھوٹے دن ہیں کام ہوتا ہی نہیں ہے جیسے مستری آتے ہیں صبح تو بہت ہی دند ہوتی ہے سردی ہوتی ہے تو کام شروع کرتے کرتے تقریبہ 10-11 بات جاتے ہیں اور شام کو پھر جلدی چھٹی کا ہو جاتی ہے تو اسی وجہ سے کام جو ہے نا جلدی جلدی سے ہو نہیں رہا انشاءاللہ دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی سب بہن بھائیوں کو خوش رکھے عباد رکھے ہستا مسکراتا رکھے ہمارے چینل کو بھی سبکرائب کرنا ہے اور ویڈیو کو بھی لائک کرنا ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ